الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالیٰ في مقام آخر ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاصِرِينَ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ہم سب کو مسلمان بنایا ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم اپنے دین سے اپنے مذہب اسلام سے دے حد پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اپنے دین اور مذہب کو ہم اس اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز سمجھتے ہیں یہ دین اللہ کا دین ہے اور یہ دین ہمیں اللہ کے آخری نبی ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملا ہے اب اس کے بعد کبھی بھی رہتی دنیا تک کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین اور مذہب دو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اب کوئی دین کوئی مذہب اللہ کو مقبول نہیں ہے اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا دوسری جگہ رشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا مذہب بنا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے اور وہ شخص دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی بڑے خسارے میں ہوگا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا ہے ہمیں پوری زندگی اپنے دین پر اسلام پر چلنا ہے اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں آخرت میں نجات بھی ہے اگر ہم اپنے دین اسلام سے ذرا سا بھی مو پھیر لیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی زلیل اور رسوہ کر دے گا دین اسلام چھوڑنے کی وجہ سے اور آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہوگا اس لئے ہمارا عہد ہے ہمارا یہ فیصلہ ہے ہم سب کا کہ ہمیں اپنے دین پر چلنا ہے دین پر رہنا ہے ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا ہے یہ دین اب قیامت تک مٹ نہیں سکتا ہے چودہ سو سال سے یہ دین دنیا میں رائج ہے جاری اور ساری ہے دین کا مرکز پرانے پاک ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی تمام احادیث یہی اس دین کا مرکز ہیں منبع ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ چودہ سو سال میں آج تک قرآن پاک کے ایک نقطے میں فرق نہیں آسکا ہے ایک زبرزیر میں فرق نہیں پڑ سکا ہے اور نہ کبھی پڑ سکے گا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ساری دنیا مٹ جائے گی لیکن قرآن پاک محفوظ رہے گا سارے دنیا کے انسان مٹ سکتے ہیں مٹ جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ دین کو مٹا دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ارادہ کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو قرآن کیا ہے اللہ کا نور ہے دین اسلام جو اس سے نکلا ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے اور یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو کے پھوک سے بجھا دیں اپنے مو کے پھوک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں واللہ متم نوری ولو کریہ القافرون اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا اس کی حفاظت فرمائے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو پسند نہیں آئے گی یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگے گی مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے ارادوں سے ان کی کوشیصوں سے یہ دین مٹنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائیں گے اس کی حفاظت فرمائیں گے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جب دین اسلام کی ابتداء ہوئی مکہ مکرمہ میں تو ایک بہنچالسہ آ گیا ایک حیجان پیدا ہو گیا اور جتنی ان کی بسات تھی جتنی ان کی طاقت تھی اللہ کے دشمنوں کی اسلام کے مخالفین کی کفار و مشرقین کی انہوں نے اپنی پوری بسات بھر پوری طاقت بھر دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا اور اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں انہوں نے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا آخری حد تک گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی ترقیبیں کرنے لگے اسی کو اقبال نے کہا ہے ستی زکار رہا ہے عزل سے تائم روز ستی زکار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو بجھانے کے لیے ابو لہب اور اس کے تمام گرگوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جلائے ہوئے چراغ کی حفاظت فرمایا اپنے نور کی حفاظت فرمایا اور آج ڈیڑھ ہزار سال کے بعد پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ دین اپنے پورے تابانی کے ساتھ زوفشانی کے ساتھ قائم ہے آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں برحال ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ کوششیں ان کی ہوتی رہیں گے وہ اپنی کوششوں سے بعد نہیں آئیں گے لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے یہ کوششیں تو اس وقت بھی ہوئی ہیں مختلف انداز میں ہوئی ہیں سورہ الكافرون آپ پڑھتے ہوں گے شاید معنی مطلب بھی سمجھتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں جب حیدانی کیفیت تھی ایک ہی گھر میں کفر بھی ایک ہی گھر میں اسلام بھی ایک ہی خاندان میں اسلام کے پیروکار بھی اور اسی خاندان میں کفر و شرک کے متوالے بھی کیا ہو سکتا ہے نقشہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو کچھ لوگ اٹھے اور آئے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے صلح کا ایک فارمولہ رکھا کہ ابھی جو قیفیت مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئی ہے ہم لوگ آپس میں ٹوٹ رہے ہیں ہمیں آپس میں ایک ہو جانا چاہیے اور سارے کے سارے آپ کے دین میں آ نہیں سک رہے ہیں اور آپ سب کے سب اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے پرانے باپ دادا کے دین میں آ نہیں سکتے ہیں تو یہ فارمولہ ہماری طرف سے ہے کہ ایک دن ہم آپ آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور اگلے دن آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں پوجہ کر لیں یہ فارمولہ پیش کیا انہوں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پھر ہم لوگ آپس میں بہت محبت سے رہیں گے ہسی خوشی زندگی گزاریں گے کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لیں ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتوں کا جواب از خود نہیں دیتے تھے وہ انتدار کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب کیا آتا ہے تو یہ سورہ اتر گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون آپ کہ دیجئے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافر بد پرستو مشرقین لا آبدو ما تعبدون میں اس کی کبھی بھی پوجہ پرستش نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا آبد اور تم بھی ہمارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہو دن کی ہم عبادت کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت تو وہی کرے گا جو اس کو ایک مانے گا جب تم اس کو ایک نہیں مانوگے ایک دن اس کی عبادت کروگے اگلے دن پھر بد کی پوجہ کروگے تو اس کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے تمہارا ماننا معتبر نہیں وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا آبد اور تم بھی عبادت نہیں کر سکتے ہو اس معبود برحق جس کی ہم عبادت وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور میں نے کبھی اس کی پوجہ کیا ہی نہیں ہے جس کی تم عبادت کر رہے تم نے پیدائش کے بعد سے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے چالیس سال میں نبوت کے اعلان سے پہلے پہلے کبھی بھی کسی بد کی پرستش کیا ہے پوجہ کیا ہے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدْتُمْ میں کبھی عبادت کرنے مالی نہیں ہوں اس کی تم عبادت کر رہے وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین رہیں گے اسی ملک میں اسی شہر مکہ میں لیکن تم بھی ہمارے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے اور ہم بھی تمہارے بھوٹوں کی پوجہ نہیں کر سکتے فیصلہ اس کے بعد انہوں نے دوسری ترقیبیں استعمال کر دیں آپ سب جانتے ہیں ان کا وقت یہ نہیں ہے یہاں تک کہ انہوں نے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا ناپاک کوشش سے کر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمایا اپنے دین کی بھی حفاظت فرمایا اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمایا اور دین بڑھتا رہا بڑھتا رہا ہم تک پہنچ گیا ہم سب کے سب مسلمان ہیں الحمدللہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب سرکار جو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں وصال ہو گیا تو پھر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی مہت سے لوگ دین کے بعد ارکان سے پھرنے لگ گئے کلمہ سے نہیں کلمہ تو پڑھتے تھے نماز سے بھی نہیں نماز پڑھتے تھے روضہ سے بھی نہیں روضہ بھی رکھتے تھے مگر وہ ایک بھاری عمل تھا جو شاید بہتوں کو بھاری لگتا ہے زکاة دینا اس میں مال خرچ ہوتا ہے تو کچھ لوگ زکاة سے پھرنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے انتظامی امور کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان کچھ مسلمان زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم سب کریں گے ہم مسلمان ہو کر رہیں گے نماز بھی پڑھیں گے روضہ بھی رکھیں گے سب کچھ کریں گے زکاة نہیں دیں گے ہم تو زکاة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کر دیں ہمارے مال کو پاک کر دیں اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے ہم زکاة نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں ان لوگوں کا پتہ چل جانا چاہیے کہ کون ہیں منکرین زکاة زکاة کا انکار کرنے والے لوگوں کا ہمیں پتہ چل جائے ہم تلوار لے کر ان کی گردن اڑا دیں امیر المومنین نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کی گردن اڑا دیں گے تو دوڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا نہیں وہ ایمان والے ہیں وہ مسلمان ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روضہ رکھتے ہیں بس ایک عمل بس ایک عمل تو نہیں کرتے ہیں نا زکاة نہیں دے رہے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ان کی گردن اولانے کا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک سنٹنس ایک جملہ آج بھی زندہ ہے سیرت کی کتابوں میں چمک رہا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا ہم سب کے لئے عبرت کا تازیانہ ہے فرمایا ایون قصد دین انا حی کیا دین میں اتنی سی بھی کمی کر دی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا میری زندگی کا یہ مطلب ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے سامنے دین میں اتنی سی بھی کمی کر دی جائے مٹانا نہیں نقص ایون قصد دین کیا دین اتنا سا کم کر دیا جائے گا وانا ہی اور میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا ڈانٹ دیا عمر فاروق رضی اللہ انہوں کو بڑے بہادر بنتے تھے آج بزدل بن گئے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے جو میرا فیصلہ ہے وہ ہے ہمیں بتاؤ کون کون زکاة کا انکار کر رہے بس ایک جملے نے اسلام کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا لوگ سمجھ گئے خیر نہیں اسلام کی حفاظت یہ کمزور ابو بکر بھی کر سکتا ہے لیکن ان کے دل میں بسا ہوا ایمان کمزور نہیں ابو بکر اپنے جان کی بادی لگا دیں اسلام کی حفاظت کے لیے اور سارے ایمان والے پھر کھڑے ہو جائیں گے اسلام پھر زندہ ہو جائے گا جو اسلام کے دشمن ہیں وہ چلے جائیں گے انیست نابود ہو جائے دین زندہ ہو دین باقی رہا دین ہم تک پہنچ یہ ہوا ہے اور ہم یہ نہ سوچیں کہ اب نہیں ہو گا یہ اب بھی ہو رہا ہے اور اب بھی ہو گا بعد میں بھی ہو گا اس دین کے دشمن ایک تو چھپا ہوا شیطان ہے وہ تو وہاں سے آیا ہی ہے اس ہی کام کے سامنے قسم کھا لیا ہے اللہ سے پاور بھی مانگ لیا ہے کہ ہم تو آپ کے ماننے والوں کو دین پر چلنے نہیں دیں گے ایک تو اہد کر کے آیا ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہم پیچھے آ جائیں گے ہم دائیں آ جائیں گے ہم بائیں آ جائیں گے راستہ گھیر لیکن میرے بندے دین پر چلیں گے میرے وہ بندے جو خالص میرے لئے جیتے ہیں اور میرے دین پر چلتے ہیں وہ تو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے وہ تو دین پر چلیں گے ایک تو دشمن وہ ہے اور دوسرا دشمن کھلا ہوا ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اس کو ہمیں مان کر چلنا ہے جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں دین پر جینا ہے دین پر مرنا ہے تو پھر اپنے دین کی حفاظت بھی کرنا ہے اب ہمارے دین کی حفاظت کے لئے ہم اس انتظار میں بلکل نہ رہیں کہ ابابیل چڑی آئے گی ہمارے دین کی حفاظت کے لئے ہمارے محلوں میں آسمان کے فرشتے غول در غول اتریں گے جیسے بدر کے میدان میں اترے تھے قرآن گواہ ہے کہ وہ فرشتے جوک در جوک آئے تھے تم دیکھ نہیں رہے تھے اب ہم اس امید میں بیٹے رہے کہ فرشتے آئیں گے زمانہ نہیں ہے اب ہمارا دین وہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ایمان بھی نہیں ہمارا یقین اتنا مستاقم یقین بھی اللہ کی ذات پر نہیں ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں اس کو مال کر چلئے ہمارے ایمان کو تولہ جا رہا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو فرشتے کو ہم اتار دیتے اگر تم صرف تین سو تیرہ ہوتے کیا ہم تین سو تیرہ ہیں ہماری تعداد تین سو تیرہ رہ گئی ہے ہم نحت تھے ہیں ہم بے اسباب بے سہارا ہیں وہ تین سو تیرہ بے سہارا تین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر تھا اور انہوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ سے دور بہت دور بدر کے میدان میں اتر گئے اور اسلام کے مخالفین ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ کے لاتل نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دعا جو بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے ایک چادر سے اپنے سر کو مو کو چھپا کر چادر کو پورے طور پر اپنے اوپر کور کر کے اللہ کے نبی نے جو رو رو کر اللہ سے مانگا ہے وہ دعا گواہی دیتی ہے کہ مسلمان کتنے کمزور تھے کتنے بے سہارا تھے پیارے نبی نے اللہ سے رو رو کر کہ میرے اللہ یہ دس سال تیرہ سال کی پونجی ہے تیرہ سال جو ہم نے پتھر کھایا ہے جو ہم نے تیرہ سال میں ظلم سہا ہے جو ہم نے تیرہ سال میں مسئبت جھیلا ہے اور پھر تیرہ سال میں یہ تنی سی پونجی جمع ہوئی ہے آج ہم اس کو دعو پر لگا رہے ہیں اب آپ کی مرضی یا تو ان کا استعمال کر لی جیے یا ان کو بچا لی جیے اپنے دین کو خود سے بچا لی جیے لیکن اگر یہ تین سو تیرہ آج کام آگئے تو پھر آج کے بعد سے روح زمین پر کوئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا یہ ہے سرکار جو عالم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو اللہ نے بدر کے میدان میں رو رو کر اللہ کے سامنے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھلا دیا کہ میرے پیارے نبی سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں تو اپنا دین بھی پیارا ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے اور ہم ان تین سو تیرہ کی بھی حفاظت کریں جاؤ فرشتو جاؤ نیچے جاؤ آج تمہارا آسمان پر کوئی کام نہیں ہے آج تمہارا بدر کے میدان میں کام ہوئے وہاں جاؤ ان کی مدد کرو مکہ والوں کو ان کا سبق سکھلا دو حجوغ درجوغ آسمان سے فرشتے ہترے کیا ہم آج اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں وہ محول ہے وہ مندر ہے اقبال نے اس کو بھی کہا فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی اگر تم اس انتظار میں بیٹے ہو کہ جیسے بدر کے میدان میں فرشتے اتر گئے دین اسلام کی حفاظت کے لئے آج بھی اتر جائیں تو اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر پہلے وہ فضا تو پیدا کرو پہلے وہ ایمان تو پیدا کرو پھر وہ ماحول تو بناو پھر تمہاری تعداد تین سو تیرہ رہ جائے باقی جتنے کبالہ آئیں کچڑا آئیں سب کنارے ہو جائیں تم صرف تین سو تیرہ ایمان والے ڈٹ کے دکھ دو باقی سب کبالہ کچڑا سب جائیں گے وہ جس گورنمنٹ سے وہ لینے کے لیے مال غنیمت مانگنے کے لیے مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھایا ہوا بیٹے ہیں نا وہ سب تو کنارے ہو جائیں چلے جائیں صرف تین سو تیرہ ایمان والے ابھی بھی میدان موطر پھر اتریں گے فرشتی آسمان اگر ابھی تو ڈنکا پیٹتے ہو کہ ہم اتنے ہیں اور ہم اتنے ہیں تو پھر کیوں انتظار کرتے ہو فرشتوں کا تم آؤ میدان میں اپنے دین کی حفاظت کا ڈھنڈا اٹھاؤ اور ابھی تمہیں آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے میرے بزرگو اور دوستو سب جانتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ صرف اس ملک کا درد نہیں ہے یہ پوری دنیا کا درد ہے آپ نے بار بار سنا ہے اور ابھی تازہ سنا ہو گا کہ کسی پاگل نے قرآن پاک کو عین بقریت کے دن مسجد کے دروازے پر آگ لگا دیا عین بقریت کے دن جب لوگ عید کا تہوار منا رہے ہیں اور مسجد کے سامنے اب ملک سے ملک کے سربراہوں سے اجازت لے کر پولیس والوں سے اجازت لے کر پولیس والوں کی موجودگی میں قرآن پاک کو جلا دیا کیا اس سے قرآن پاک مٹ گیا قرآن پاک روح زمین سے ختم ہو گیا نہیں یہ صرف اور صرف اس لئے ہوا کہ مسلمانوں کو جتنا تکلیف پہنچا سکتے ہو پہنچا اسی نیت سے اسی ارادے سے اس سے قرآن پاک تو مٹ نہیں سکتا اس سے قرآن پاک اور پوری دنیا کے اندر ہے اگر ایک ملک میں ایک قرآن پاک کوئی نعوذ باللہ مندال ایک نظر آتش کر دیتا ہے تو وہ تو اپنے لئے جہنم میں ٹھکانہ بنا ہی لیا ہے لیکن مسلمانوں کو صرف تکلیف پہنچانا مقصود ہے کہ مسلمان کو ہم گولی نہیں مار سکتے پتھر نہیں مار سکتے تو جو ان کے دل کو ٹیس پہنچا پھر بار بار انہوں نے ہم سب کے پیارے نبی آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ کی توہین کیا ہے مختلف انداب پہ اور کرتے رہتے ہیں اس سے کیا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ کے مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ تو فرشتوں سے بھی اُوتا درجہ ہے کوئی فرشتہ بھی آپ کے برابر کر لیں اس سے کیا فرق پڑتا لیکن وہ صرف ہمیں آپ مسلمانوں کو دکھ موچانے کے لئے یہ سب ہربا استعمال کر رہے ہیں اور اب ہمارے زمین پر ایک مانا ہوا ملک ہے ایک بڑا ملک ہے اور اس ملک کی کچھ خصوصیات ہیں ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اس ملک کے باشندہ ہیں ہماری پیداش اسی ملک میں ہے اور موت بھی اسی ملک میں آئے گی ہم اس ملک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے اس ملک کی یہ خصوصیت ہے جو بہت کم ملکوں کو یہ نصیب ہے کہ پوری دنیا میں جتنے مذہب مانے جاتے ہیں ہر مذہب کا ماننے والا اس ملک موجود ہے کسی ملک میں ایک دو مذہب کو مانا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں دنیا جہان کے سارے مذہب کے ماننے والے موجود اور یہ آج سے نہیں ہیں ملک کی ذمہ داری مختلف ہاتھوں میں جاتی رہی ہے کبھی انگریز اس کے سب کچھ تھے کبھی مسلمان بھی اس کے سب کچھ رہے ہیں یہ ہاتھ بدلتا رہا ہے ذمہ داری بدلتی رہی ہے ملک اپنی جگہ موجود ہے اور یہ ذمہ داری بدلتی رہے گی اس ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہاں پر میل محبت سے رہتے آئے یہ ملک کسی ایک پارٹی کی وجہ سے آزاد نہیں ہوا یہ ملک کسی ایک اس ملک کو آزاد کرانے میں جہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے سامنے آئے وہاں قلمہ لا الہ اللہ بحمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی آگے آگے رہے اس ملک کے لئے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے اتنا خون دوسروں نے نہیں بہایا ہوگا اس ملک کی حفاظت اور آزادی کے لئے جتنی گردن مسلمانوں کی اور علماء کرام کی کٹی ہیں یہ بھگوا دھاری تو کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے ان کا تو وجود ہی نہیں تک ہاں چھتے ہوئے تھے وہ علماء کرام تھے کہ ہر پیر پر ایک ایک عالم کی گردن لٹکی ہوئی اس ملک کی آزادی اس لئے ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں اس ملک کے لئے ہمارے باپ دادا نے قربانی آنی لیکن اب بدقسمتی کہیں کہ موجودہ وقت میں اس ملک کا باگ دور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اپنے ملک سے کوئی پیار نہیں ہے جن کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہے جن کو صرف اور صرف اپنی کرسی کی پرواہ ہے وہ اپنے کرسی کے بچانے کے لئے اس ملک کو آئے لگانے کے لئے تیار اب جو نیا شوصہ چھوڑا گیا ہے سب جانتے ہیں بہت چرچے میں بات ہے سب جانتے ہیں کہ دو دو ہزار چوبیس کے الکشن کی تیاری سنداز میں ہو رہی ہے کہ اب اس ملک میں ایک ملک ایک قانون ایک ملک ایک قانون کا فارمورہ لاغو ہوگا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوگا یہ مسجد کے ممبر سے یہ کہہ رہا یہ کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوگا آیا ہے صرف اور صرف اس لئے کہ ان کو اپنی کرسی ڈگمگاتی نظر آ رہی ہے اور اب بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے اب وہ تین سو ستر کا مسئلہ نہیں ہے اور اب وہ تین طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے سہارے حل کر لیا ہے یا مسلمانوں پر تھوپ ایک ملک میں ایک مذہب نہیں ہے ایک کلچر نہیں ہے ایک قانون کیسے ہو سکتا حالانکہ اس قانون کے آنے سے مسلمانوں کا تھوڑا نقصان ہوگا دوسروں کا بہت بڑا نقصان ہونے والا اب دوسرے کبھی اس کو مانیں گے نہیں اس کو چلنے دیں گے نہیں لیکن انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں سپاہی ہوا کرتے ہیں نا وہ جلدی سے سڑک پڑا جائیں مقصد یہی کہ ان کو تو سال میں دس دن یا حسین کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے بس ایک دن سڑک پڑا جائیں گے اور پھر ہم اپنے تمام چوزوں کو اپنے تمام گرگوں کو اکٹھا کر لیں گے یہ سب آگئے نا سڑک پر یہ سب ایک ہو گئے اب تم سب ایک ہو جاؤ ہمیں بتا لو ہماری کرتی بتا لو تب تمہارا دین بھی بچے گا تمہارا دھرم بھی بچے گا اب تمہارا ملک بھی بچے گا یہ شور بتانے کی اس لئے مسلمانوں کیا کرنا ہے شاید آپ کو یہ جس کو انہوں نے نام دیا ہے یو سی سی یونیفارم سیویل کو کیا کریں گے یہ آج تک انہوں نے اس کی تفصیل کہیں بیان نہیں کیا ہے یو سی سی میں یہ کیا کریں گے سب کو ٹوپی پینا دیں گے یا سب کا پینٹ اتار دیں گے سب کو مسجد پہنچا دیں گے یا سب کو مندر لے جائیں گے سب سے کلمہ پڑھوائیں گے یا سب سے مردی پڑھوائیں گے کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن ہوا اڑا دیا یونیفارم سیویل کوٹ کا تو پریشانی تو مسلمانوں کو آئے گی مسلمانوں کو پریشانی اس لیے آئے گی کہ یہ چھپا کے اندر میں رکھتے ہیں کچھ زہر اور بعد میں وہ بہت سا سہارا ان کے ہاتھ میں موجود ہے ان سہاروں کا استعمال کر کے وہ تھوپ دیتے ہیں جیسے انہوں نے تین طلاق کو تھوپ دیا حالانکہ تین طلاق کا جو ان کے قانون بن گیا ہے وہ تو ہمارے اسلام کے خلاف ہے اب ہماری کچھ کمزوری ہے تین طلاق تو ہمیں کسی نوجوان کو کسی کو بھی کسی حال میں نہیں دینا چاہیے تھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تین دے دے گا تو ہو ہی جائے گا اس کو انہوں نے بدل دیا کہ تین طلاق نہیں ہوگا تین طلاق دینے پر طلاق ہو گئے شریعت کہتی ہے کہ طلاق ہو گیا میان بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو گئے مگر ان کا قانون کہتا کہ نہیں حرام نہیں ہوئے اب یہ تین سال جیل کی ہوا کھا کے آئیں گے اور تین سال کے بعد پھر میان بیوی کی زندگی گزاریں گے اور خرچہ برچہ دیتے رہیں گے یہ اسلام کے مخالف قانون بن گیا تو اب مسلمانوں نے ہاتھ روکا ہے موزبان پر کنٹرول کیا ہے تھوڑا تین طلاق کی تعداد کچھ کم ہو گئی اسی طرح سے یہ کچھ کا کچھ ہماری عورتوں کو بہت مدد دینے کا وعدہ کر کے جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان عورتوں کے بڑے ہمدرد بہت بہی خواہ ہیں غم خار ہیں اور مسلمانوں میں عورتوں کو ظلم ہوتا عورتوں کے اوپر اس لئے ہم یہ سب قانون لا رہے ہیں ایسا ویسا کچھ قانون وہ لانا چاہتے ہیں جو یقیناً اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کو علیہم تو ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ قانون جو ان کے دل میں اندر چھپا ہوا ہے اگر وہ قانون نافذ ہو گیا تو ہمیں تو بہت نقصان دینی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے بہت نقصان اٹھانا پڑے تھا اگر ملکی قانون بن گیا تو تو اس کے لئے ابھی تو فی الحال لا کمیشن نے ایک وہ مشورہ طلب کیا ہے ایک مہینے کا وقت دیا تھا چودہ جون سے چودہ جولائی تک کہ ہمیں چاروں طرف سے مشورہ آ جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے یا حکومت فیصلہ کرے گی تو ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہم تو نہیں جانتے لیکن ہمارے مسلم پرسنلہ بورڈ کے علماء کرام نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ بڑی تعداد میں لا کمیشن کے پاس اپنا مشورہ بھیجیں نو یو سی سی اب یہ آپ کے موبائل پر بھی آیا ہوگا وہ آیا ہوگا وہ لنک آیا ہوگا اس میں ایک بورڈ کورڈ ہے کہ اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ایک سامنے آ جائے گا اس میں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے نام لکھی ہے اس کو سینڈ کر دیجئے وہ لا کمیشن کے پاس چلا جائے گا کہ آپ کو یو سی سی منظور نہیں ہے ابھی تو اتنا ہی کام ہے ابھی روڈ پر آنا نہیں ابھی کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہم تو اپنے بڑوں کے رہنمائی میں آگے چلنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ دب تک مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں آئے گی ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنے والے اب یہ آ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ یہ اس بورڈ پر جو یو سی سی نو یو سی سی کا کولم ہے اس کو کلک کریں اور اس کے بعد جو آتا ہے نام لکھنے کا کولم اس میں نام لکھیں سینٹ کریں ابھی اتنا کام کر سکتے ہیں وہ قومی تنظیم کے پہلے پیج پر اس کا وہ بھی نقشہ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر سکین کر کر کے اس کو یہ کر سکتے ہیں تو جو لوگ کر سکتے ہیں ایک ہفتہ ہاتھ میں ٹائم ہے جو کر سکتے ہیں کریں اور دعا خوب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے دشمنوں سے ہمارے دین کو بچا دے تاکہ ہم پوری زندگی اپنے دین پر جینے والے بن جائیں واخر دعوانہ الحمدللہ پوری زندگی دیا جو لوگ مدے جو لوگ سکتے ہیں جو لوگ ہمارے دین موسیقی